اسلام علیکم گائز ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل نیلی گندل ویلوگ تو کیسے ہیں آپ سب تو گائز آج میں نے بنایا تھے قیمہ بھرے کریلے تو جس کے لئے میں سب سے پہلے میں نے کریلوں کو چھیل کے نمک لگا کے دھو کے کاٹ کے بیس اگرہ نکال کے سارا کچھ کر کے دھو لیا تھا اور اب میں نے ان کو سٹیم پر رکھ دیا تھا پندرہ منٹ کے لئے ایک گلاس پانی ڈالا ہے پین میں اور میں نے اوپر یہ نیٹ رکھ کے اوپر میں نے کریلے رکھ دیا تھے ان کو میں نے پندرہ منٹ سٹین دی ہے اب میں ان کو نکال رہی ہوں اس سے یہ ہوگا کہ ان کی جو کرواہٹ ہے وہ ختم ہو جاتی ہے اور دوسری چیزیں ایڈ کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی تو بہت ہی ٹیسٹی اور یمی بنے تھے کریلے تو یہ چیزیں مجھے چاہیے اس کے لئے آپ کے جی کیمہ ہے تین عدد پیاز ہیں دو عدد ٹماٹر ون ون ٹیبل سپون جنجر گارلک گریٹ کیا ہوا چار سے پانچ سبس مچھے ہیں ہادہ لیمون ہے اور کرس چیلیز ہیں ون ٹی سپون زیرا ون ٹی سپون کریانڈر پاورڈر جو ہے نا وہ ون ٹیبل سپون ہے سالٹ ون ٹی سپون ہے اور ہلتی پاورڈر جو ہے وہ ہاپ ٹی سپون ہے تو یہ جو گرین کلر کا نظر آ رہا ہے چھوٹے سے بول میں یہ کریلے کے چھلکے ہیں جو ہم اوپر سے اتارتے ہیں وہ بھی میں اس میں یوز کروں گی اور اس سے بھی بہت اچھا ٹیسٹ آئے گا تو یہ سٹیم کی ہوئے کریلے ہیں اور یہ کیمہ ہے سٹارٹ کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم میں نے پین میں آئل لے لیا تھا اس کو گرم کیا اور اب میں نے اس میں زیرہ ڈال دیا زیرے کو میں فرائی کروں گی تھوڑا سا تو زیرہ جو ہے وہ فرائی ہو چکا ہے اب میں اس میں گریٹ کیا وہ جنجر گارلی کہنا وہ ڈال رہی ہوں وہ ہون وین ٹیبل سپون اس کو اچھا سی فرائی کروں گی تو اس کا گولڈن کلر آنے تک میں اس کو فرائی کروں گی تو یہ ریکھیں گا اس گولڈن کلر آ چکا ہے اب میں نے اس میں تھوڑا سا پانی ایڈ کی ہے ون فوڈ کب اور ساتھ ہی میں نے یہ جو گریلے کے چھلکے تھے ان کو بھی میں نے نمک لگا کے تھوڑا سا اور اچھے سے ان کو مکس کر کے دھوکے پانی اچھی طرح سے میں نے اس کا نچوڑ لیا تھا تو ان کو میں نے کوئی پانچ منٹ فرائی کیا ہے لسن ادرہ کے ساتھ اور اب میں نے اس میں پیاز ایڈ کر دیا ہے پیاز کو فرائی کروں گی ان کو سوفٹ ہونے تک تو اس کے اوپر میں نے لیڈ لگا دیا تھا پھر دو سے تین منٹ بعد میں نے چیک کیا تو کچھ اس طرح سے تھا تو ابھی میں اس میں تھوڑا سا پانی ایڈ کروں گی پیاز کو میں نے سوفٹ کر لینا ہے اور اس کے بعد میں نے یہ جو مسالے دھنا نمک میرچ حالدی کچھ دھنیا پاورڈر اور ٹماٹر یہ سارا کچھ ڈال کے میں نے اس کو مکس کر دیا اچھے سے اب میں نے اس کو دوبارہ لیڈ لگا دیا ہے تو یہ دیکھیں گائز جو اینا مسالہ سارا جو اینا وہ سوفٹ ہو چکے اچھے سے پانچ مینٹ کے بعد اور میڈیم فلیم پہ میں بنا رہی تھی تو اب میں نے اس میں وہ کیمہ ایڈ کر دیا کیمہ کو میں اچھے سے مکس کروں گی تو اب میں اس پہ لیڈ لگا دوں گی اس کو میں نے سلو فلیم پہ پکنے کے لیے رکھ دیا ہے تو دس مینٹ بعد میں نے اس میں اس کو چیک کیا تھا وہ ڈرائ ہو چکا تھا اس کا پانی تو ابھی میں نے اس میں تھوڑا سا پانی ڈالا ہے اور یہ جو دھنیا ہے یہ جو ایک ہفتہ پہلے میں نے آپ کو سیو کر کے بتایا تھا تو دیکھیں ابھی بھی وہ کتنا فریش ہے تو ادھر جو انا وہ پانی جو وہ خوشک ہو چکا ہے اور میں اس کو اچھے سے مکس کر رہی ہوں ان چیزوں کو تمام کو تو دوبارہ لیڈ لگا دیا ہے تو یہ دیکھیں گائز پانی خوشک ہو گیا ہے اور نہ اس کی اب میں ابھی تھوڑا سا کیمہ کچھا تھا تو تھوڑی سی اور بنائی کروں گی اور نمک چیک کیا تھا تو وہ کم تھا تو میں نے ہافٹی سپون دوبارہ ڈال لیا ہے پانی خوشک ہو گیا تو اب میں نے اس کی جو انا فلیم میڈیم ٹو ہائی کر کے میں نے اس کی اچھے سے بنائی کر لی تھی تو یہ جو انا کی ماں وہ مسالہ جو ہمارا ریڈی ہو گیا تو تھوڑا سا تھنڈا کیا میں نے اس کو تو کریلے جو میں نے سٹیم کیے ہوئے تھے میں نے اس میں فیلنگ کر رہی ہوں اس کی تو گائز آپ میری اس ریسپی کو ضرور ٹرائے کیجئے گا اسے کریلے بلکل بھی کروے نہیں منتے اور اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئے تو اس کو لائک کیجئے گا اپنے فرنڈ اور فیملی کے ساتھ شیئر کیجئے گا اور اچھے اچھے کومنٹس کیجئے گا تو یہ دیکھیں اس کو میں اوپر سے دھاگ کے ساتھ دھاگالے پر اٹری ہوں تھوڑا تھوڑا سا تو یہ دیکھیں اس طرح سے میں نے اس کو لپیڈ لیا تو باقی سب کو بھی کر لوں تو پھر میں ان کو فرائے کروں گی تو گائز اگر آپ میرے چینل پر فرس ٹائم آئے ہیں تو اس کو سبسکرائب کر دیجئے اور ساتھ میں دیئے گئے بیل آئیکن کو پریس کرنا مات بھولئے گا تو یہ کریلے جو ڈان ہو چکے ہیں اب میں نے پین میں آئل لے لیا ہے اور آئل کو میں نے کر لیا گرم تو اب میں اس میں کریلے رکھ رہی ہوں اور ان کو میں کروں گی پیارا سا گولڈن سا کلر ان کا کروں گی تو دو سے تین منٹ کے بعد لو فلیم پہ نا میں اس کو فرائے کر رہی ہوں تو دو سے تین منٹ کے بعد یہ کچھ حیثے ہو چکے ہیں ابھی میں ان کو مزید فرائے کروں گی کیونکہ میں نے ان کی سائٹ چینج کی ہوئی ہے دو سے تین منٹ ایک سائٹ پہ فرائے کرنا ہے اور یہ دیکھیں یہ بہت پیارے جو ہیں گولڈن سا کلر آ چکا ہے گولڈن براؤن فرائے ہو چکے ہیں یہ بھی تھوڑا سا رہتا تھا تو میں نے مزید دوسرے بھی ڈال رہی ہیں تاکہ وہ بھی فرائے ہو جائیں تو یہ ہو چکا ہے اس کو بھی میں نے نکال لیا ہے تو یہ دیکھیں گائز ان پہ بھی بہت پیارا سا کلر آ گیا ہے اور ان میں ذرا بھی کرواہت نہیں تھی نہ تو وہ مسالے والے میں جو میں نے کریلے کے چھل کے ڈال لیا ہے اس میں بھی اور اس میں بھی یہ بہت ہی مزے کہ بہت ہی ٹیسٹی بنے ہیں آپ ضرور ٹرائے کیجئے اور مجھے کومنٹ باکس میں ضرور ٹرائے کیجئے کہ آپ کی کریلے جانا وہ اس طرح سے کیسے بنے تو ابھی میں نے اس میں گرین چیلیز کٹ کی ہوئی تھی میں نے وہ ڈال دی ہیں اور دھنیا ڈال دیا اور اب میں اس کو دو سے تین منٹ کے لیے سٹیم پر رکھ دوں گی اور یہ میں نے گرم مسالہ ڈالا ہے ہاف ٹی سپون اور سٹیم پر رکھ دیا ہے دم پر رکھ دیا ہے اس کو تو دم ہو چکا ہے تو یہ رکھیں گائز بہت ہی مزے کی اور بہت ہی اچھی کچھ پوہ آ رہی ہے اس میں سے اب میں اس کو پلیٹ میں ڈال لیتی ہوں تو کیمہ کے لئے جو ہیں وہ ریڈی ہو گئے ہیں تو یہ دیکھیں گائز اچھا تو مجھے جلدی بہت ہی تو میں نے اس کا دھاگا نہیں اتارا میں نے کہا چلو ساتھ ساتھ اتار لیں گے تو یہ دیکھیں بہت ہی پیارے لگ رہے ہیں اور ان کی لک بھی بہت اچھی ہے اور ان کا ٹیسٹ بھی بہت اچھا ہے اوکے جی اپنا خیار رکھیں گا مجھے اپنی دعا میں یاد رکھیں گے اللہ حافظ موسیقی موسیقی موسیقی